چیف جسٹس افتخان محمد چودری کی سربراہی میں تین رکنی لارجر بینچ نے لوڈ شیڈنگ اور پیٹرولی مسنوان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ سبسیڈی ختم نہیں کی جا سکتی آئین کے آرٹیکل تیس کے تحت لوگوں کی فلاح حکومت کی ذمہ داری ہے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ مخلصانہ کوششوں سے حل ہو سکتا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مجاز ایتھارٹی لوگوں کی مشکلات ختم کرے اور عوام کو بلا تاتل بجلی فراہم کی جائے اگر لوڈ شیڈنگ ناگزیر ہے تو یکسان لوڈ شیڈنگ کی جائے مجاز ایتھارٹی بجلی کا زیان روپنے کے لیے جدیر ٹیکنالوجی استعمال کرے اس مقصد کے لیے سمارٹ میٹر متعارف کرائے جا سکتے ہیں فیصلے میں بل نہ دینے والوں کی خلاف قانون کے تحت کا روائی کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پیٹرولی مسنوار کی قیمتیں یک طرفہ انداز میں مقرر کی جا رہی ہیں عالمی مارکٹ کے مطابق نرخ مقرر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں نیپرا اور پیپکو ہائیڈل بجلی کو ترجیح دیں اور تھرمل بجلی کی پیداوار میں گیس اور کوئلے کو ترجیح دی جائے عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خات فیکٹریوں کو گیس کی فراہمی جاری رکھی جائے سارفین کو خات بھی ریائیتی نرخوں پر ملنی چاہیے عدالت نے کہا ہے کہ سینجی پر اضافی نو فیصد سیلز ٹیکس قانون کے منافی ہے متعدد سینجی سٹیشنز کے لائسنس بظاہر غیر قانونی طریقے سے جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سینجی سٹیشنز کے لائسنس کا معاملہ اوگرا عمل درامت کیس کے ساتھ سنایا جائے گا